سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے دوستو اگر آپ بھی کرس گیل کو ایک پہترین بلے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ایپیل دوزار بیس کا چھالیسوہ مقابلہ پنجاب اور کولکاتا کی ٹیم کے بیچ میں شارجہ کے میدان میں کھیلا گیا تھا جہاں پنجاب کی ٹیم نے شاندار جیت حاصل کر لی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ اسی جیت کے ساتھ پنجاب کی ٹیم ٹاپ فور میں بھی پہنچ چکی ہے دوستو یہ اپنے آپ میں عوش وسنیہ سا لگتا ہے لیکن پنجاب کی ٹیم نے اس مقابلے کو آٹھ وگٹ کے بڑے انتر سے بھی جیتا ہے اور سب کو بتا دیا ہے کہ آئی پیل کی ٹوفی کو جیتنے کے لیے ابھی پنجاب کی ٹیم پوری طریقے سے حق دار ہے دوستو اس مقابلے کی بات کر جائے تو ٹوس جیتا تھا پنجاب کی ٹیم کے کپتان کیل راہول نے جن کا فیصلہ ٹیم کے لیے پہلے گیندباز ہی چننا تھا آپ کو بتا دیں کہ پنجاب کی ٹیم کے لیے یہ فیصلہ پوری طریقے سے کارگر بھی ثابت ہوا دوستو پنجاب کی ٹیم نے شروعاتی اوورس میں ہی کولکاتا کی ٹیم کے بڑے وگٹ لے ڈالے تھے یہاں تک ہی پاری کے دوسرے اوور میں محمد شمی نے دو گیندوں میں دو وگٹ لے کر کولکاتا کی ٹیم کو شروعاتی دور میں ہی بڑے چھٹکے دیئے تھے دوستو ان کھلاڑیوں کے وگٹ گرنے میں نام شمار تھا نتیش رانہ دنیش کارتک جیسے ہی بلے باسو کا بھی حالانکہ دوستو پھر کولکاتا کی ٹیم کی طرف سے کپتان ایون مارگر نے پچیس گیندوں میں چالیس شمار گل نے ارد شدہ کی اپاری کھیلتے ہوئے اپنی ٹیم کے لئے جیسے تیسے ستاون رن تو بنا ہی دیئے تھے انتو پھر شمار گل بھی محمد شمی کی گیندباسی کا شکار بنے سو لڑ کھڑاتے ہوئے جیسے تیسے پنجاب کی ٹیم کے خلاف کولکاتا کی ٹیم ایک سو ننچاس تک تو پہنچی گئی تھی نو وگٹ گوا کر اب پنجاب کی ٹیم جو کی دوسرے چھوڑ سے بہت ہی اچھی بلے بازی کرتی ہی آ رہی ہے اس کے لئے ڈیڑھ سو رنوں کا لکشے کچھ زیادہ تو نہیں ایسا ہی کچھ نظارہ آج میدان میں بھی دیکھنے کو ملا اس طرح آپ کو بتا دے کہ لکشے کا پیچھا کرنے اتری پنجاب کی ٹیم کی شروعات بہت ہی جوڑدار تھی دو سو پاری کے آٹھویں اوور تک ہی پنجاب کی ٹیم کا سکور لگ بک پچاس کے پار جا چکا تھا لیکن پھر ٹیم کو ایک بہت ہی بڑا جھٹکا لگا کیل راہول کے روپ میں آپ کو بتا دے کہ کیل راہول کا وکٹ 28 رن پر گر گیا تھا لیکن اس کے بعد پھر میدان میں مندیب سنگھ اور کرس گیل نے مل کر ٹیم کے بلے بازی کے موچے کو کچھ اس طریقے سمالا کہ آج کیل راہول کے وکٹ گرنے کی کمی ہی نہیں کھلی دوستو مندیب سنگھ نے ایک بہتی شاندار ارد شدہ کی اپاری کھیلی دوسری طرف دوستو کرس گیل بھی آج اپنی تھاکڑ فوم میں بلے بازی کرتے نظر آئے اور پھر کیا ہونا تھا دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کھلاڑیوں نے بہتی تیجی سے ٹیم کے سکور کو آگے بڑھایا اس دوران ناباد رہتے ہوئے جہاں مندیب سنگھ نے چھانسہ ٹرن لگائے تھے تو وہیں دوسری طرف کرس گیل بھی اپنی پاری میں کیا ورنڈ لگا چکے تھے اس دو پھر دیکھتے ہی دیکھتے بڑی آسانی سے پنچاب کی ٹیم مقابلے کو آٹھ وکٹ کے بڑے انتر سے فاری کے انیس میں آور میں ہی جیت گئی اور اسی جیت کے ساتھ پوائنٹ سیبل میں بھی پنچاب کی ٹیم چوتھے پائیدان پر آگئی ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ پنچاب کی ٹیم کی جیت کے بعد من آف دا میچ بنے کھلاڑی کرس گیل نے اپنے شبدوں سے بھی سب کا دل جیت لیا اسے بھی جانتے ہیں کہ کرس گیل کتنے زیادہ خوش مجاز والے انسان ہیں ہمیشہ میدان میں مزاق کرتے ہو نظر آتے ہیں اور آج ہی ایسا کچھ انہوں نے کیا اپنی پریس کانفرنس میں پرندو ساتھ ہی انہوں نے مندیب سنگھ کے بارے میں بھی کچھ ایسا کہا کہ کروڑوں بھارتی ان کے فرد سے فین بن گئی ہیں اسے اپنی پریس کانفرنس میں باچت کرتے ہو کرس گیل نے کہا کہ ہماری ٹیم کی ایک اور شاندار جیت پر میں بہدی خوش ہوں ساتھ ہی اس مقابلے میں اپنی ٹیم کے لئے من آف دا میچ بن سکا یہ میرے لئے سبھاگی کی بات ہے میرے نظریے میں اس مقابلے کو جیتنے میں بھی ٹیم کے پرتے کھلاڑی نے اپنا سو پردیشت میدان پر دیا ہماری ٹیم کے ہرے کھلاڑی نے کہا کہ یہ ہے مقابلہ ہم آپ کے لئے جیتیں گے اور اس مقابلے میں جب انہوں نے میدان میں آ کر ارد شدہ کی اپاری کھلی تو ان کے پتہ ضرور اب جہاں بھی ہوں گے ان پر ناز ضرور کر رہے ہوں گے ساتھ ہی میں اپنے پتہ کو بھی دھنیواد کرنا چاہتا ہوں جو کہ شاید مجھے کہیں نہ کہیں تو دیکھ ہی رہے ہیں بچ کے اس شاندار مقابلے میں گیند ہمیشہ میرے پالے میں رہی جسے میں نے سیدھا مارنے کی کوشش کری شکر گزار ہوں کپتان کھیل رہول کا بھی جن کا بھروسہ جیت کر میں ٹیم کا حصہ بن پایا ہوں جو امید ہے کہ ٹیم آگے کے مقابلے ضرور جیتے گی دوستو گیل نے اپنے بیان میں کپتان کھیل رہول سے لے کر مندیب سنگھ کی بھی جمپ کر تعریف کری آپ کو بتا دیں کہ مندیب سنگھ نے ابھی حالی میں اپنے پتہ کو کھویا ہے لیکن گیل کے یہ شبد مندیب سنگھ کے لئے بہت کچھ درشاتیں ہیں ان کے بارے میں دوستو گیل کی مہمتہ اور ان کی شاندار پاری کو آپ سبھی دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا لیکن دوستو اس جیت میں کئی نہ کئی آج کرس گیل کی تھاکڑ پاری کا سب سے زیادہ اہم یوگدان رہا دوستو وہ اس لئے کیونکہ کرس گیل رہول کی آؤٹ ہونے کے بعد پاری کے آٹھویں اوبر میں ہی میدان پر آ چکے تھے اس کے بعد ناباد رہتے ہوئے پہلے تو انہوں نے پچیس گیندوں میں ہی اپنا ارد شدق پورا کر لیا سرد شدق یہ پاری میں انہوں نے دو چوکے تو وہی پانچ شاندار چھکے جڑے تھے گیل کی اسی پاری سے مندیب سنگھ کو بھی ایک الگی کانفیڈنس مل چکا تھا جس کے بعد مندیب سنگھ بھی اور زیادہ بہترین بلے بازی کرنے لگے اور گیل کے ساتھ مل کر پہلے اپنے آپ کو کرس پر سیٹ کیا اور اپنا ارد شدق بھی پورا کر لیا تھا دوستو یہ کرس گیل ہی تھے جو کی میدان پر آج 200 سے زیادہ کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کرتے بھی نظر آئے کھلاڈی نے میدان میں آتے ہی پورے مقابلے کی کایا پلٹ کا رکھ دی تھی اور یہی پنجاب کی ٹیم کی جیت کا سب سے بڑا کرن بھی رہا آپ کو بتا دے کہ کرس گیل نے اپنی پاری میں 29 گیندوں میں 51 رنوں کی ناباد پاری کھیل دی تھی دوستو ہم تو سبھی جانتے ہیں کہ کرس گیل فلال شاندار فارم میں ہے یہی مقابلہ نہیں انہوں نے پنجاب کی ٹیم کو اس بار کے سیزن میں کئی مقابلے جیتا دیئے ہیں لیکن خاص طور پر ان کی اس شاندار بلے بازی کو آپ سبھی دس میں سے کتنے نمبر دینا چاہیں گے اس بات کا جواب کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا دوستو بات کرتے ہیں اس مقابلے کی شروعات کی ٹاوس جیتا پنجاب کی ٹیم کے کپتان کیل راہول نے جنہوں نے پہلے گیند بازی کرنے کا فیصل لیا اکثر اس ہائی سکورنگ میدان پر سبھی کپتان پہلے بلے بازی کا فیصل لیتے ہیں لیکن کیل راہول کا یہ فیصلہ پوری طریقے سے پنجاب کی ٹیم کے حق میں رہا کیونکہ دوستو اس مقابلے کی شروعات میں ہی آج پنجاب کی ٹیم کے گیند بازوں کا طوفان یا پھر یوں کہہ لیجے کہ خاص طور پر شمی کا دفان کچھ اس قدر آیا کولکاتا کی ٹیم کے مکہ بلے بازوں نے شروعاتی دور میں ہی اپنے گھٹنے ٹیک دیئے تھے دوستو آپ کو بتا دے کہ پاری کے پہلے ہی اور میں نیکسویل نے اپنی شاندار گیند بازی کے جال میں نتیش رانہ کو فسالیا تھا آپ کو بتا دے کہ پہلے ہی اور کی دوسری گیند پر نتیش رانہ بے حدی آسان کیچ کرس گیل کو تھما بیٹھے اور ان کی پاری تو شونے پر ہی سماپت ہو گئی تھی لیکن اصلی جھٹکے تو شروعاتی دور میں پاری کے اگلے اوور میں لگنے والے تھے جب گیند بازی سمالنے کے لئے بلایا گیا محمد شمی کو دوستو شمی نے اپنی گھاتک گیند بازی کو ایک بار فرس سے ثابت کرتے ہوئے دو گیندوں میں دو سب سے بڑے وکٹ لے ڈالے آپ کو بتا دے کہ دوسرے ہی اوور کی چوتھی گیند پر اپنی شاندار تیز گتی کی سونگ ڈیلیوری کا یوز کرتے ہوئے محمد شمی نے راہول ترپارٹی کو اپنے جال میں فسا لیا گیند ان کے بلے پر لگی اور سیدھا چلی گئے کیل راہول کے ہاتھوں میں راہول نے بھی ترپارٹی کا آسان سا کیچ پکڑ دیا اور ان کی پاری کو محس سات رنوں پر ہی سماپت کر کے رکھ دیا لیکن دوستو ابھی تو کولکاتا کی ٹیم کو ایک اور بڑا جھٹکا جھیلنا تھا میدان پر بلے بازی کرنے کے لیے آ چکے تھے ٹیم کے پور کپتان دینیش کارتک جو کی فلحال انفارم بیٹسمن ہے لیکن ایک بار پھر سے اپنی رفتار کا استعمال کرتے ہو محمد شمی نے چھٹی گیند کو سونگ میں تبدیل کر دیا گیند پھر سے کارتک کے بلے پر لگی اور اس سے پہلے کی کچھ ہوتا گیند جا چکی تھی کیل راہول کے ہاتھوں میں دوستو دینیش کارتک تو شوننے کے سکور پر ہی آؤٹ ہو چکے تھے اور ان کا وکٹ ٹیم کو ایک بہت ہی بڑا جھٹکا تھا محمد شمی کی گھاتا گیند بازی سے کولکاتا کی ٹیم کے اب دس رن پر ہی تین وکٹ ہو چکے تھے حالانکہ دوستو پھر آگے چل کر شمی کے اس طوفان کو شانت کرنے کے لیے یون مورگن و شومن گل کے بیچ میں ایک اچھی پارنشپ بھی ہوئی زوران کپتان یون مورگن نے پچیس گیندوں میں چالیس سن بنا لیے تھے پرندو پھر وہی پاری کے دسویں اوور میں آؤٹ ہو چکے تھے اور اس کے بعد ایک بار پھر سے کولکاتا کی ٹیم کے وکٹ گرنے کا سلسلہ چل پڑا تھا پرندو پھر دوستو یہاں پر تعریف کرنی ہوگی شومن گل کی اس کھلاڑی نے چھتیس گیندوں میں اپنے پچاس رن پورے کیے اور اپنی ٹیم کے لیے پینتالیس گیندوں میں ستاون رنوں کی ایک بیعدی توفانی پاری بھی کھیری تھی پرندو پھر پاری کے انیس سویں اوور میں محمد شمی نے ہی شومن گل کا شکار کیا آپ کو بتا دے کہ ان کے جال میں فس کر وہے بھی کیچ آؤٹ ہو گئے تھے اسی طریقے سے دوستو محمد شمی نے اپنی خونخار گیندبازی سے آج کولکاتا کی ٹیم کو اٹھنے کا موقع ہی نہیں دیا شمی کے نام اب تین وکٹ ہو چکے تھے اور پاری کے انیس سویں اوور تک ٹیم اپنے آٹھ وکٹ بھی گوا چکے تھی اور سکور بھی ایک سو چالیس سے کم تھا دوستو واقعی میں تعریف کرنی ہوگی شمی کی گیندبازی کی آپ کو بتا دے کہ اس کھلاڑی نے تھرو آؤٹ دا آئی پیل کافی اچھا پردشن کیا ہے لیکن آپ سبھی شمی کی امدہ گیندبازی کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس بات کا جواب نیچے کمیٹ کر کے ضرور دیجئے گا دوستو آئی پیل دوزار بیس کا پہتالیس سو مقابلہ ممبئی اور راجستان کی ٹیم کے پیچ میں یو ای کے شیخ زائد سٹیڈیم میں کھیلا گیا اور آپ کو بتا دے کہ آئی پیل دوزار بیس کے اب تک کہ یہ سب سے رومانچک مقابلوں میں سے ایک رہا ہے کیونکہ دوستو یو ای کے شیخ زائد سٹیڈیم میں چیز کرنا اتنا آسان نہیں لیکن راجستان کی ٹیم نے اتنی خطرناک بلے بازی کری کہ سب ان کے مرید ہو گئے ہیں آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے ہیں ممبئی انڈینز کی ٹیم کی کپتانی کر رہے تھے پولارڈ انہوں نے ٹاوس جیت کر اپنی ٹیم کے لئے پہلے بلے بازی کا فیصہ لیا اور پہلے بلے بازی کرنے اتری ممبئی انڈینز کی ٹیم کی شروعات اتنی زیادہ بہترین تو نہیں رہی کیونکہ دوستو ممبئی کی ٹیم کو پہلا جھٹکا پاری کے پہلے ہی آور میں لگیا تھا وہ بھی کوئنٹن ڈیکوک کے روپ میں اس کے بعد میدان میں ایشان کشن نے سوری کمار یادف کے ساتھ مل کر ٹیم کے لیک بیدی مجبوط ارد شدگیہ پارٹنرشیپ جھٹائی پرانتو دوستو پاری کے تیرویں آور تک لگاتار ممبئی کی ٹیم کے وکٹ گرنے شروع ہو چکے تھے اس میں ایشان کشن 36 کارن پولارڈ ماتر 6 رن توہیں سوری کمار یادف 40 رن اسی کے ساتھ سے 16 تیواری بھی آؤٹ ہو گئی تھے یہاں تک کہ دوستو پاری کا تیروہ آور ختم ہونے تک ممبئی کی ٹیم کا سکور چار وکٹ کے نقصان پر بس 101 رن ہی تھا پرانتو پھر پانڈیا نے میدان میں آ کر ایسی توفانی پلے بازی کر کے دکھائی کہ سب حیران تھی کھلاڈی نے 21 گیندوں میں ہی 60 رن جڑ دیا اور ممبئی کی ٹیم کا سکور 195 تک پہنچا دیا اب دوستو راجستان کی ٹیم کو لکشے ملا تھا 196 رنوں کا زائر سی بات ہے کہ شیک زائد جیسے بڑے سٹیڈیوم میں اتنا پڑا لکشے حاصل کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں لیکن اسی ناممکن کام کو آج ممکن بنا دیا بینٹ سٹوکس نام کے کھلاڈی نے تو یہ کھلاڈی سلامی جوڑی میں راجستان کی ٹیم کی طرف سے آیا اور ان تک ٹکا رہا جب تک ٹیم نہیں جیتی اس کرتے ہوئے راجستان کی ٹیم کی شروعات بھی کوئی زیادہ اچھی نہیں تھی تاری کے پانچویں اوور تک ٹیم کے دو اہم وکٹ گر چکے تھے لیکن ٹیم کا سکور چیلیس تھا اس کے بعد تو بینٹ سٹوکس نے جو کیا وہ تو اتحاس ہی ہے تو اس کھلاڈی نے ماتر ساٹھ گیندوں میں شتک جڑتے ہوئے ایک سو ساترن اپنی ٹیم کے لئے بنائی اور کریس کے دوسرے چھوڑ سے سنجیو سیمسن نے بھی چوون رنوں کی بے عدی طوفانی پاری کھیلی جس کے چلتے دوستو دیکھتے ہی دیکھتے پھر بینٹ سٹوکس اور سیمسن کے طوفان میں آج راجستان کی ٹیم ایک ہارے وے مقابلے کو پاری کے انیس میں اوور میں ہی آٹھ وکٹ کے انتر سے جیت گئی آپ کو بتا دیں کہ بینٹ سٹوکس ہی بلے بازی واقعی میں کافی زیادہ تابر توڑ تھی جس میں چودہ چوکے وہ تین چھکے شامل تھے لیکن دوستو آپ کو بتا دیں کہ مقابلے میں ممبئی انڈینز کی ٹیم کی